نمسکار تاراترہ بھائی یوٹیوب چینل کے اندر آپ سبی کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے اور آپ مارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب ضرور کریں دوستو مہاراشترا کی سیاسی راجنیتی کے اوپر راہول گاندی کانگریس پائلٹی کے دوارہ بڑا فیصلہ لے لیا گیا اور اس کے بعد میں ایم بی اے گھٹ بندن کے اندر بڑا سیاسی بچال آ گیا راہول گاندی نے یہ بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ مہاراشترا کی سیاسی راجنیتی کچھلے کئی مہینوں سے لگاتار کھینچا تانی دیکھنے کو مل رہی ہے کانگریس اور سیو سینہ کے بیچ میں اور آج بڑا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ ایم بی اے گھٹ بندن سے کانگریس پارٹی اپنا سمرتھن واپس لے کر آنے والے ویدان سبات چناؤ ہو یا پھر ابھی بی ایم سی کے چناؤ کے اندر بھی کانگریس پارٹی الگ سے چناؤ لڑے گی جس کے بعد میں اب اددو تھاکرے کی خرسی بچنا ناممکن نظر ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے دوسری اور گرہ منتری امیشان نے دوستو گپکار گینگ کو لے کر بڑا ایکشن لے لیا ہے اور گپکار گینگ پر ایکشن لیتے ہی جمہو کشمیر کے اندر مہا گھٹ بندن کی گپکار گینگ بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہیں دوستو اگر آپ بھی وجہ پی کے سپورٹ میں کھڑے اور پی اے موڈی کا سمرتن کرتے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور کمنٹ باکس کے اندر کمنٹ ضرور کرے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کرے گپکار گینگ کو لے کر بڑے بیان زاری ہو چکے تھے کانگریس پارٹی کے دوارہ یہاں تک کی راہل گاندی اور کانگریس پارٹی نے بھی محبوبہ مکتی اور حاروق عبداللہ اور ان کے دوارہ بنائی گئی گپکار گینگ کا بھی سمرتن کیا گیا تھا اس کی وجہ سے لگاتار سیاسی راجنیتی اور بھی جورو سورو پر چلنی رانب ہو چکی تھی اور اس بیچ میں محراشترا کی سیاسی راجنیتی کو لے کر راہل گاندی اور سونیا گاندی نے بڑا فیصلہ لے لیا ہے جس کے بعد میں اب ادھو تھاکرے کی سیوسینہ محراشترا ایم بی اے گھٹ بندن پر محراشترا کی راجپال بھگت سنگھ کو سیاری کے دوارہ بڑا ایکشن لینے کی تیاری میں ہے اور یہاں تک کی بی جی پی پارٹی کے پورا سی ایم دیو اندر فردنش نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ راجپال جل سے جلد محراشترا کے اندر راشت پتی ساسن لگانے کی گوشنا کرے کیونکہ سیوسینہ کی سرکار الف بہومت کے اندر آ چکی ہے کیونکہ کانگریس پارٹی کا اعلان بڑا ہو چکا ہے اور کانگریس پر بھی بیان دیے گئے تھی سنجر راہت کے دوارہ جس کے ناراض ہو کر راہل گاندی نے یہ بڑا فیصلہ بھی لے لیا ہے کہ کانگریس پارٹی اپنا گھٹ بندن الگ کرے گی اور اب راجپال بھگت سنگھ کو سیاری کے دوارہ بڑا ایکشن لیا جائے گا کانگریس پارٹی نہیں بلکہ محراشترا کے ایم بی اے گھٹ بندن کے انگ پر دوسری اور جہاں ایک اور ارنو گو سوامی کو لے کر لگا تارسیہ سی راجنی تھی ایک بار پھر محراشترا میں شروع ہو چکی ہے اور بیان یہ بھی جاری ہو چکے کہ پرنکہ گاندی سونیا گاندی کی وات لگانے والے ارنو گو سوامی کو ایک بار پھر جیل بھیجنے کی تیاری میں جڑ چکی ہے ممبئی پولیس میں سرد پوار نے بڑا پلان بنا کر ایک اور نیا سڑین طرف ہچانے کی کوشی سے جاری کر دیئے ارنو گو سوامی کو لے کر کیونکہ ارنو نے پہلے ادو تھاکرے کی سرکار کی وات لگائی اور اب سونیا گاندی اور کسان آندولن سے لگا کر پرنکہ گاندی کی وات لگانے کے لیے پھر سے اپنا کیمپین شروع کر دیا ہے اور سمرتن کے بیچ میں اب راج پال بھی بڑا ایکشن بھی لیں گے دوسری اور گیدری وال دلی سرکار پر بھی گرہ منتری امیساہ کی بڑی ایکشن لینے کی تیاری میں ہے کیونکہ کسانوں سے ملاقات کرنے کے بعد گیدری وال کو بھی نظر بند کر لیا گیا تھا جس کے بعد بھی سیاسی راج نتیک دیکھنے کو ملی تھی وہیں پسیمی بنگال کے اندر ممتہ بندر جی کی ٹی ایم سی پارٹی کو پوری طرح سے ختم اور اخواڑ کر پھنکنے کے لیے گرہ منتری امیساہ کا بڑا اپریشن شروع ہو چکا ہے اور اپینین پول اور ایکزیٹ پول کے اندر پسیمی بنگال کے اندر اس بار تین سو سیٹوں میں سے بھاجپا کو قریب دائی سو سیٹوں کا سمرتن ملتا ہوگا نظر آرہا ہے اسی وجہ سے اس بار پوری طرح سے ہل چکی ممتہ بندر جی کی پارٹی کو دیکھتے ہوئے مہا گھٹ بندن کرنے کا اعلان جاری ہو چکا ہے کیونکہ مہاراشٹرہ کے سیاسی راجنیتی کا اولٹ پھر دیکھنے کے چلتے سرد پوار نے یہ بڑا بیان دیتے ہوئے بھی کہا کہ اگر ممتہ بندر جی کو بنگال کے اندر جیت آسل کرنی ہے تو اس بار وپکس کی پارٹیوں کو ایک ساتھ ہو کر چناؤ لڑنا ہوگا اور بھاجپا کے ساتھ میں سمرتن کرنا ہوگا کیونکہ بھاجپا ایک پوری طرح سے سکت پارٹی بن چکی ہے جس کا کوئی بھی سامنا نہیں کر سکتا اسی وجہ سے اس بار پھر مہاراشٹرہ کے سیاسی راجنیتی میں عدو کے استیفہ دینے اور سرد پوار کے بیجے پی میں سامل ہونے کی باتیں شروع ہو چکی ہے اور اس بیچ میں لگاتار سرد پوار کے بھی بیان سامنے آ رہے وہیی ٹی آر پی گھٹالے کو لے کر بمبی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دیے جانے کے بعد بھی عدو تھاکرے کے منطرے ابھی تک رکنے کا نام بھی نہیں لے رہے دوسری اور ایڈی کی جانچ میں سیوشینہ کے ودائکوں کے گھر پہ بھی چھاپے پڑے تھے چھاپوں کے دوران بھی کئی بڑے کھلا سے بھی ہو رکھے ہیں لیکن عدو تھاکرے کی سرکار کی ماننے کو تیار نہیں ہے اور الڈو اور کانگنا رانوت کے خلاب پھر سے ایک اور نیا آپریشن چلانے کی تیاریوں میں جڑ چکی ہے آج راجے سبا سانسل سنجر رہوت نے سامنا مک پتر کے اندر بی جے پی پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ بی جے پی پارٹی انگریجو کے جمانے کی رن نیتی کو بھارت کے اندر لاغو کرنا چاہ رہی ہے کیونکہ بسلے لمبے سمیں سے دیکھا جا رہا ہے کہ بی جے پی پارٹی سخت پارٹی بننے کے بعد اور مہاراشترہ سے ان کا گھٹ بندن الگ ہونے کے بعد میں وہ لگاتار عدو تھاکرے کی سرکار پر گرد کی طرح منڈراتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں اور اب پتسیمی بنگال کے اندر ممتہ بندرجی پر بڑا ایکشن لینے کی تیاری میں ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے سلاس مک پتر سامنا کے اندر دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ سرد پوار کی اگر بات مانے تو وہ اگلی پردان منطری کے پد پر بھی تیرات ہو سکتے ہیں اگر وپخش کی پارٹیا ایک ساتھ مل کر چناو اور مقابلہ کرے بی جے پی پارٹی کا تو موڈی اور بی جے پی سرکار کو ہرائیا جا سکتا ہے انہیں تھا کانگریس پارٹی پوری طرح سے بیک فٹ پر آ چکی ہے جس کے چلت بیانوں سے ناراج ہو کر راہل گاندی اور سونیا گاندی نے بڑا فیصلہ لینے کا بیان دے دیا تھا کہ اب مہاراشترا کے ایم بی اے گھٹ بندن پر بڑا ایکشن لینے کا سمیں آ چکا ہے اور اس ایکشن کے دوران کئی بڑے خلاصے بھی ہوگے جس کے اندر ایم بی اے گھٹ بندن کی سرکار ٹوٹنے کی استطی بھی پیدا ہو جائے گی دوسری اور راجستان کے اندر بھی سیاسی کانگریس کی راجنیتی میں بڑا اولٹ پھر مچنے کی کبار پر ہے کل راج مستر نے بیان دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ کانگریس پارٹی کے بیچ میں ستین پائلٹ اور اسو گلوت میں ایک بار پھر کیچہ تانی شروع ہو چکی ہے اور اس کیچہ تانی کے دوران ستین پائلٹ ایک بار پھر کوئی بڑا گیم کل سکتے اور اس گیم کے اندر اس بار اسو گلوت کی سرکار کو بڑا ہی ارجہ نہ ہو سکتا ہے کیونکہ بی ٹی پی کے ویدائے کو کہے دوارہ جہاں ان کا سمرتن واپس لے لیا گیا ہے تو گرمتری آمیش شاہ نے بڑا اعلان کر دیا ہے کہ اب راجستان کے اندر بھی سرکار بنائی جائے گی لیکن اس سے پہلے پسیمی بنگال کے اندر بڑا اولٹ پیر ہونے کے بعد میں زی پی نڈہ کے سمرتن میں راجستان میں بھی آپریشن شروع کر دیا جائے گا لیکن جو مہاراشتہ کی سی ایسی راجنیتی میں دیوینڈر فرڈنیسٹ کے نیترتوں میں بننے والی سرکار اس بار پھر بڑا اولٹ پیر کرنے کی کگار پر ہے اور ادھو تھاکرے کو بیک پوٹ پر لانے کی اوپریشن لوٹس شروع ہو چکا ہے جس پرکار مدی پردیس کے اندر کانگریس کو بیک پوٹ پر لائے گیا تھا وہ کرسی قانون بلکہ لے کر لگا تا سی ایسی راجنیتی شروع ہو چکی ہے اور ادھو تھاکرے کی سرکار نے بھی کرسی قانون ویروت کے سمرتن میں اپنا اعلان زاری کر دیا ہے اور یہاں تکی ہو یہ بھی بیان دے چکے کہ جب سنسط کے اندر کرسی قانون بلوں کو پارت کیا جارہا تھا تو اب انہیں سنسط کی کاروائی میں بولایا بھی نہیں گیا تھا اسی وجہ سے یہ بل کو پارت کیا گیا لیکن پچھلے لمبے سمیں آنے کی قریب ڈیڑھ مہینے سے کسان آندولن سڑکوں پر چل رہا ہے اور اس بیج میں دلی اور پنجاب کے اریانہ کے کسان لگا تار سڑکوں پر ڈٹے ہوئے اور بودروں کو بھی سیل کر دیا گیا ہے لیکن نریندر سنگھ تومر کرسی قانون منتری ابھی تک وارتہ لاب کرنے کو تیار قریب پانچ بار ہو چکے ہیں لیکن ایک طرف سے پی ایم موڈی کی ان باتوں کو لے کر لگا تار کسان اور ویپکس کی پارٹیا بڑھکانے کی پور کوشی سے بھی کر رہی ہے اسی وجہ سے کانگریس کے نیتا راہول گاندی اور پرنگا گاندی کو عراست میں بھی لیا گیا تھا دلی کی پولیس کے دوارہ کیونکہ جب انہوں نے سڑکوں پر آندولن کرنا شروع کر دیا تھا دلی کے اندر اور راشت پتی بھون کا گھراؤ کرنے کے لیے پہنچ رہے تھے جس کے بعد میں راشت پتی سے ملاقات بھی ہوئی لیکن پرنگا گاندی وارڈرا کو عراست میں لیا گیا ان کے ساتھ میں قریب ان کے قریب سترہ نیتاؤں کو بھی عراست میں ساتھ میں لیا گیا تھا اسی کو مدن نظر رکھتے ہوئے ادھو تھاکری کی سیوشنہ سرکار نے کانگریس پر نشانہ ساتھ دیا اور اس وجہ سے راہول گاندی کے دورہ بڑا فیصلہ لینے کی نوبت بھی آ گئی اور اس ویج میں کانگریس پارٹی کے اندر پہلے سے ہی اندروں نے کلے سامنے آج چکے کبھی سیمبل اور عدیر رنجن چودری کے دورہ اعلان زاری کر دیا گیا تھا کہ کانگریس پارٹی کے راستی ادھو سونیا گاندی کو استیفہ دے کر نیا ادھو بنانا چاہیے اور اسی وجہ سے سی ڈبلو سی کمیٹی کے اندر کری بڑے ورشت نیتا جو کانگریس ہے ان کو ادھو بنانے کی گوشنا جاری کی گئی تھی ان کے دورہ اور ان کے خلاب بڑی کارروائی بھی کرنے کا اعلان کر چکے راہول گاندی اور سونیا گاندی نے بھی کہا کہ ان سے زباب مانگا جائے گا کیونکہ کبھی سیمبل نے کانگریس اور سونیا گاندی کو لے کر بیان دیا تھا کہ سونیا کے نیترتوں میں کانگریس بہت زیادہ کمجور ہو چکی ہے اور اسی وجہ سے ہر ایک چناؤ کے اندر کانگریس برا پردرشن کر رہی ہے اور ان کو ٹکر دینے کے لیے بھاجپا پارٹی پوری طرح سے مجبوط ہوتی ہوئی جاری ہے کیونکہ نیترتوں میں کر رہی سونیا گاندی کی سرکار پوری طرح سے صحیح ہاتھوں کے اندر نیترتوں نہیں ہونے کی وجہ سے اس پرکار کی نوبت سامنے آ رہی ہے جس کو لے کر ناراض سونیا گاندی نے کپیل سیمبل اور خرید تیبیس جو کاغریس کے ورشت نیتا تھے ان کے خلاب میں بڑا کارروائی کا اعلان بھی کیا گیا تھا لیکن بعد میں اسو گھلوت جزادستان کے مکہ منتری ہے ان کے کہنے پر اس کارروائی کو روک دیا گیا تھا لیکن اب جو مہارسٹرہ کی سیاسی راج نیتی ہے کانگریس ان سی پی اور سیوشینہ سرکار کے بیچ میں بنی سرکار پر بھی لگاتار یہ بڑا بیان سامنے ساپ ہو چکا ہے کہ سونیا گاندی بی ایم سی کے چناؤں میں الگ سے چناؤں لڑنے کی فیصلے کے بعد سیوشینہ نے بھی اپنا رکھ تیج کر لیا ہے اور اسی وجہ سے ادھو ٹاکرے کی سرکار کے خلاب بڑا ایکشن لینے کی تیاری میں بھاجپا پارٹی سرد پوار اور ان سی پی کے قریب پچیس سے سترہ ویدائکوں کا بیان بھی سامنے آ چکا ہے کہ وہ بھاجپا کی سمرتھن میں بیان اور کبھی بھی الٹ پیر کر سکتے ہیں لیکن ابھی تک فیلال میں پون بہومت نہ ہونے کی وجہ سے بھاجپا پارٹی اپنا اوپریشنڈ اوپن نہیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اسی وجہ سے سیوشینہ پارٹی بھی پوری طرح سے چنتیت نظر بھی آ رہی ہے لیکن گرہمتری امیسا اور بیجی پی سرکار اس بار پسیمی بنگال کے اندر کوج کرنے کے اعلان کو لے کر مہاراشترہ کے اندر کافی زیادہ اور بھی راجنیتک سیاسی گلیاروں کے بیچ میں آنے کی پوری سمباؤنہ ہے وہیں آپ جڑے رہیں گے ہمارے ساتھ چینل کو سسکرائب ضرور کریں جائے ہندو وندے ماترم دنیوار